ایک بھائی سورہ مہدہ کی آیت نمبر پندرہ کے تعلق سے سوال کرتے ہیں کہ اس آیت میں جو لفظ نور آیا ہے اس سے مراد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو گزارش یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں سب سے اعلیٰ ہیں سب سے مقدس ہیں سب سے محترم ہیں آپ کی شان بہت بلند ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَذِكُرَكُ اور ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورہ مہدہ کی عیت نمبر پندرہ میں جو لفظ نور آیا ہے یہاں پہ نور سے مراد کون ہے اس بارے میں امام ابو حیان جن کی مشہور و معروف کتاب البحر المحیط ہے وہ اس میں فرماتے ہیں کہ قیلہ والقرآن کہ ایک قول یہ ہے کہ نور سے مراد قرآن ہے اللہ رب العزت نے قرآن کا نام نور اس لیے رکھا ہے سماہ نورا لکشف ظلمات شرکی و شک کیونکہ قرآن جو ہے وہ شرک اور شک کے اندھیروں کو دور کرتا ہے تو قرآن پاک روشنی ہے نور ہے ہدایت دیتا ہے رہبری کرتا ہے اس لیے قرآن پاک کو یہاں پہ نور کہا گیا ہے اور دوسرا قول بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وقیلہ النور الرسول دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں پہ نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہتے ہیں وقیلہ علیہ السلام تیسرا قول یہ ہے کہ یہاں پہ نور سے مراد اسلام ہے اب یہ تین قول امام ابو حیان رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان اقوال میں سے راج ترین قول کون سا ہے آئیے میں آپ کے سامنے پوری عیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہوں اس پہ ہم سب غور کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اہل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من کتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہ اے اہل کتاب قد جاءکم رسولنا تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے ہیں یہاں پہ غور کیجئے عید کے شروع میں نبی علیہ السلام کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے ہیں یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من کتاب ہمارے یہ رسول بہت سی ایسی چیزوں کو وعدے کرتے ہیں جنہیں تم چھپایا کرتے تھے ویعفو عن کثیر اور بہت سی باتوں سے ہمارے یہ رسول درگزر کرتے ہیں یہاں تک تذکرہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قد جاءکم رسولنا اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے آپ پہ نازل ہونے والی کتاب کا اللہ کہتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ چکی ہے اور وعدے کتاب آ چکی ہے تو عید کا پہلا حصہ نبی علیہ السلام کی آمد کے بارے میں بتا رہا ہے اور عید کا دوسرا حصہ قرآن پاک کی آمد کے بارے میں اس کے نزول کے بارے میں بتا رہا ہے اس عید میں نور سے مراد اللہ کی کتاب ہے اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت عید مرسولا میں فرماتے ہیں یہدی بھی اللہ منتبع رضوانہو سبول السلام کہ اللہ رب العزت اس کے ساتھ حدیت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلیں یہاں پہ اللہ نے لفظ بولا یا حدی بھی یعنی کہ اللہ اس ایک چیز کے ذریعے حدیت دیتے ہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ان دو کے ذریعے حدیت دیتے ہیں اگر گزشتہ عید کے آخر میں نور کے لفظ سے مراد نبی علیہ السلام ہوتے اور کتاب سے مراد قرآن پاک ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتے یا حدی بھی ما اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ذریعے حدیت دیتے ہیں لیکن چونکہ گزشتہ عید میں نور سے مراد قرآن پاک ہے اور کتاب سے مراد بھی قرآن پاک ہے تو اللہ تعالی نے کہا یا حدیب ہی اللہ اللہ اس ایک چیز کے ذریعے اسے حدیت دیتے ہیں جو اس کی رضا کے پیچھے چلے یہ بات بھی ذین میں رہے کہ اللہ رب العزت نے دیگر آیات میں واضح طور پہ یہ بتایا ہے کہ قرآن پاک نور ہے چنانچہ سورہ آراف ایت نمبر اکسستان میں اللہ تعالی فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وہ لوگ جو ہمارے اس نبی پہ ایمان لائے وَعَذَّرُوهُ اور آپ کو قوت دی تقویت دی وَنَصَرُوهُ اور آپ کی نصرت کی آپ کی مدد کی وَاتَّبَعُ اور انہوں نے اس نور کی پیروی کی جو آپ کے ساتھ اتارا گیا ہے وَاتَّبَعُ النُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَا اور انہوں نے اس نور کی پیروی کی جو آپ کے ساتھ اتارا گیا ہے یہیں لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اس عیت میں وعدے طور پہ نور اس کتاب کو کہا گیا ہے جو آپ پہ نازل ہوئی ہے تذکرہ آپ کا ہو رہا ہے لیکن نور کا لفظ جب بولا گیا ہے تو اس کتاب پہ بولا گیا ہے جو آپ پہ نازل ہوئی ہے جو آپ کے ساتھ نازل ہوئی ہے ایسے سورہ تغابن عیت نمبر آٹھ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِ تم ایمان لے او اللہ پہ وَرَسُولِهِ اور اللہ کے رسول پہ وَالنُورِ الَّذِي أَنزَلْنَا اور اس نور پہ ایمان لے آؤ جو ہم نے اتارا ہے یہاں پہ بھی پہلے اللہ کا اللہ کا تذکرہ کیا گیا پھر اللہ کے رسول کا تذکرہ کیا گیا اور جب نور کے لفظ کی باری آئی تو وہ اللہ کی کتاب قرآن پاک پہ استعمال کیا گیا اور سورہ نساء عیت نمبر 174 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو بشک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک وعد دلیل آئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک وعد نور نازل کیا ہے تو یہاں پہ نور نازل کیا ہے یہ لفظ اللہ رب العزت نے قرآن پاک پہ استعمال کیا ہے اس لئے سورہ معیدہ کی عیت نمبر 15 میں نور سے مراد اللہ کا قرآن ہے اللہ کی کتاب ہے لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام بھی نور ہیں آپ روشنی ہیں آپ کے ذریعے شرک اور شک اور بدعات کے اندیرے ختم ہوتے ہیں لیکن ذاتی طور پہ آپ بشر ہیں آپ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں افسوس ہوتا ہے ان بھائیوں پہ جو آپ کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ نور من نور اللہ کہ آپ اللہ کے نور میں سے نور کا ایک ٹکڑا ہیں جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ آپ اللہ کا حصہ ہیں یہ تو وہی عقیدہ ہو گیا جو عیسائیوں کا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں اور اللہ کا ٹکڑا قرار دیتے ہیں جبکہ مسلمان ایسے عقیدے سے پاک اور صاف ہیں مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام تمام نبیوں تمام رسولوں کے امام ہیں تمام انسانوں میں سب سے افضل سب سے اعلیہ سب سے مقدس سب سے محترم ہیں لیکن آپ بشر ہیں اور یہیں آپ کا کمال ہے کہ بشر ہو کر آپ نے وہ کارنامے سے انجام دیئے جن کے اوپر دنیا حیران ہے مسلسل جہاد کرنا بھوک میں رہ کر شدائد مسائب کا سامنا کرنا ان پہ سبر کرنا کئی کئی دن نفلی روضے رکھنا رات کو لمبی لمبی نمازیں پڑنا اتنی لمبی نمازیں کہ آپ کے پاؤں مبارک سو جایا کرتے تھے یہ آپ کا کمال ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ آپ نور ہیں تو نوری مخلوق انہیں بھوک نہیں لگتی وہ کھانا نہیں کھاتے وہ روضہ جتنا بھی رکھ لیں اس میں کوئی کمال والی بات نہیں ہے وہ جتنی بھی لمبی عبادت کر لیں کمال والی کوئی بات نہیں ہے وہ جتنا بھی لمبا جہاد کر لیں اس میں کوئی اتنے کمال والی بات نہیں ہے کمال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام بشر ہو کر وہاں تک پہنچے جہاں تک عام انسان نہیں پہنچ سکا اور وہ کارنامے سر انجام دیئے جو عام بشر سر انجام نہیں دے سکتا اس لئے تو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ میرے اس نبی کی پیروی کرو ان کے نقشے قدم پہ چلو یہ تمہارے لئے اسوہ حسنہ ہیں اگر آپ نوری مخلوق ہوتے تو لوگ کہتے بھی یہ تو نوری مخلوق ہیں اور ہم بشر ہیں ہم ان کے نقشے قدم پہ نہیں چل سکتے لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر یہ کرم کیا کہ رسول اللہ تعالی نے بیجے ہم میں سے بیجے اس لئے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں بطور احسان کہ ہم نے رسول بیجا تم میں سے بیجا انسانوں میں سے بیجا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ احترام کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت کرنے کی توفیق دے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہمیں آپ کی ذات کے تعلق سے غلوب اور مبالغے سے بھی محفوظ رکھے واللہ تعالی اعلم میں سے محبت کرنے کی توفیق دے موسیقی